یہ ہے وقت میڈیا آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے اترا خند کے باجپور شہر کے باجپور گاؤں میں جہاں چھے نومبر دو ہزار سولہ کو ایک شاندار اور انڈیا مشاعرہ منقعت کیا گیا اس مشاعرے کے کنوینر رہے باجپور کا نام کبھی سمیلن اور مشاعرے کی دنیا میں روشن کرنے والے نوجوان شائر قوی جناب تقیب باجپوری صاحب اس مشاعرے کے کو کنوینر رہے یوہ کانگریسی نیتا جناب پرویز شیخ صاحب اس مشاعرے کے مکھے عطیتھی رہے ماننی سنجیب آری جی چیئرمن سہکاری بینگ اترا خند جو کیابنٹ منسٹر یشپال آری صاحب کے صاحب زادے ہیں وشش عطیتھی رہے ماننی اپیندر چودھری جی درجہ راج منتری اترا خند سرکار کارکم کی ادھیخشتہ کی محترمہ نازمہ شیخ نے اور اس مشاعرے کی خوبصورت نظامت کے فرائض انجام دیئے نوجوان شائر خالد سلطانپوری صاحب نے میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ نے پوری کائنات میں سب سے خوبصورت اگر کوئی چیز بنائی تو وہ یقیناً انسان ہے اور انسان میں بھی اگر سب سے زیادہ خوبصورت کسی کو بنایا تو وہ عورت ہے ایک عورت جب کسی کی بیٹی بنتی ہے تو وہ گھر رحمتوں کی بارشوں سے مؤتر ہو جاتا ہے جب کسی کی بہن بنتی ہے تو آرزویں اترانے لگتی ہیں جب کسی کی محبوبہ بنتی ہے تو وفائیں اترانے لگتی ہیں جب کسی کی دوست بنتی ہے تو جب کسی کی بیوی بنتی ہے تو رہت جان اور سکون دل بن جاتی ہے لیکن جب کسی کی ماں بنتی ہے تو صرف اور صرف جنت بن جاتی ہے آئیے ہمارے بیچ ہندی منچوں کی ایک قویتری حلدوانی سے ہمارے بیچ تشریف لائی ہیں بہت ہی معصوم سی قویتری بہت معصوم انداز میں پڑھتی ہیں محترمہ پریتی جوشی سویال میں چار مصروں کے ساتھ انہیں زہمت کلام دیتا ہوں کہ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے اور ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے زوردار تالیوں سے استقبال محترمہ پریتی جوشی سویال میں ماں شوشتی کو پرنام کرتی ہوں سمس شائروں کو بلے سنگھ سیما جی کو اور جتنے بھی بڑی شائر ہیں ان کو میرا پرنام سمس بازپوری جنتہ کو میرا عبی نندن میں پریتی جوشی سویال حلدوانی سے آپ کے سامنے ایک مقتد پیشت کرنا چاہوں گے جی جی استقبال بھلے ہی خواب ہو لیکن مجھے وشواس ہوتا ہے بھلے ہی خواب ہو لیکن مجھے وشواس ہوتا ہے کتنہائی میں بھی اکثر تو میرے پاس ہوتا ہے کتنہائی میں بھی اکثر تو میرے پاس ہوتا ہے پرکھ لے جو میری مزکان کے پیچھے چھپے گم کو پرکھ لے جو میری مزکان کے پیچھے چھپے گم کو وہی تو سکس دنیا میں بہت ہی خاص ہوتا ہے وہی تو سکس دنیا میں بہت ہی خاص ہوتا ہے کیا کہنے کیا کہنے ملی ہو ہر خوشی جیسے جمانے بھر کی امبر کو تیرے سینے پسر رکھ کر مجھے احساس ہوتا ہے تیرے سینے پسر رکھ کر مجھے احساس ہوتا ہے شکریہ ایک مقتہ کیا بات ایک مقتہ دو شئی اور حس جی کرنا چاہوں گے جی جی پڑھئے پڑھئے مجھے مجھب سے نہ باتو میرا ایمان رہنے دو مجھے انسان کہتے ہو مجھے انسان رہنے دو مجھے انسان کہتے ہو مجھے انسان رہنے دو وطن سے پیار کرتی ہوں وطن کی بات کرتی ہوں وطن سے پیار کرتی ہوں وطن کی بات کرتی ہوں میرے دل میں بسا بس ایک ہندوستان رہنے دو میرے دل میں بسا بس ایک ہندوستان رہنے دو مجھے اچھے نہیں لگتے محبت کے ترانے ام مجھے اچھے نہیں لگتے محبت کے ترانے ام میرے ہوتوں پہ بھارت کے فقط گڑگان رہنے دو میرے ہوتوں پہ بھارت کے فقط گڑگان رہنے دو جدہ انداج ہے اپنا جدہ اپنی کہانی ہے جدہ انداج ہے اپنا جدہ اپنی کہانی ہے ہے تن میں جاں میرے جب تک کلم سچ پر چلانی ہے وہ امرت سی تیری وانی گرو وانی کے جیسی تھی نیا انداج ہے تیرا مگر چاہت پرانی ہے نہیں ہو دھرم کے جھگڑے رہے انسانیت جندہ نئی نسلوں کو اب تہجیب کچھ ایسی سکھانی ہے نئی نسلوں کو اب تہجیب کچھ ایسی سکھانی ہے لڑانا نام پر مجھب کے ہوتا ہے بہت آسام جمانے سے حکومت کی سیاست یہ پرانی ہے اسے تم گیت سمجھو یا گجل سمجھو کے روبائی اسے تم گیت سمجھو یا گجل سمجھو کے روبائی وقت ہے درد امبر کا یہ اس کی ہی زبانی ہے شکریہ بہت اچھا پڑا میڈیا سے ہمارے دوست شفیق خان صاحب اس مشاعرے کو کوریز کر رہے ہیں اور میں ان کے بارے میں بتا دوں کہ مشاعرے اور کوئی سمجھو کو انٹرنیٹ پر سب سے پہلے لانے کا کام شفیق بھائی نے کیا تھا اپنے منفرد انداز میں عدد کی خدمات انجام دے رہے ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ایک بار شفیق بھائی کیلئے بھی ذرہ زوردار تعلیہ بجھا دیں دوستو ایک زمانہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کا کبھی سمجھلن یا مشاعرہ ہماری ٹیم کور کرے تو ہم سے کانٹیک کیجئے ہمارا کانٹیک نمبر ہے یہ ہی ہے ہمارا واتسپ نمبر بھی ہماری ویب سائٹ ہے